آدم ناظرین آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 24-7 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دن برگ کی کچھ اہم خبروں پر ال جی نے سورج کٹ انٹرنیشنل کرافٹ سمیلہ کا دورہ کیا کمیشٹر سیکریٹری رویڈیو ویجی کمار نے آج زلہ بڑھ گا میں ایک میٹنگ کی صدارت کی میئر جنادازیم متھو نے گلاباک شوینگر کا ایک وسیع دورہ کیا نامعلوم بندوق برداروں نے کیا سی آر پی اف اہل کارو پر مائسومہ میں حملہ اب خبروں کا تبصرہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سورج کٹ انٹرنیشنل کرافٹ سمیلہ کا دورہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے میلے سے وابستہ ہر فرد کے جانب سے ملک بھر کے مختلف خطو کو اپنی دستکاری ثقافت خانو ورسے اور لوگوں کی نمائش کے لیے ایک مشترک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے کی جانے والی سنجیدہ کوششوں کی تاریف کی ایل جی نے ہینڈ کرافٹ اور ہینڈ روم کے شعبے کو فروغ دینے کے علاوہ مقامی دستکاروں کو قومی اور عالمی منڈیوں میں پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے یوٹی حکومت کی کوششوں پر روشنی ڈالی کمیشٹر سیکریٹری روینیو وجہ کمار بھدھوری نے آج زلہ بڑھگا میں روینیو ریکارڈ کی ڈیجیلائزیشن کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں ڈپٹی کمیشٹر بڑھگام شہباز احمد مرزا ایڈی سی ڈاکٹر ناصر احمد ایسی آر شبیر الحسن ایس ڈی ایم جادورہ تحصیل دار اور دیگر روینیو افسران نے شرکت کی شرینگر کے میر جناتزی مطو نے دیگر کئی اہدداروں کے ہمراہ دریا دین کالنی گلاباک شرینگر کا ایک وسیع دورہ کیا پرنسپل سیکریٹری ایڈوکیشن روہیت کنسل نے آج ڈگری کالیج مرا کے نئے بلوک کا ای افتتا کیا ڈویجنر کمیشٹر کشمیر پی کے پول نے آج مختلف محکموں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی شرینگر میں ایس بی ایم فیز سیکنڈ کے نفاظ پر ٹرینرز کی تربیت کا احتمام کیا گیا ہمارے نمائندے خان مظفر کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنر ڈپٹی کمیشٹر باراملہ زہر احمد رانہ نے آج باراملہ قصبہ کے مختلف مقامات پر بازاروں کی چیکنگ کی ایڈی سی کے ہمراہ اسسٹن ڈائریکٹر فوڈ سیویل سپلائز اور کنزیومر افیرز ریونیو میٹرالوجی پولیس اور دیگر مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے یہ چیکنگ ان اطلاعات کے بعد کی گئی تھی کہ کچھ غلط تاجر اور دکاندار رمضان کے پیش نظر زائد نرک وصول کر رہے ہیں معاینے کے دوران چیکنگ ٹیم نے قانون زابطوں کی خلاف فرضی کرنے پر مختلف دکانداروں پر جرمانے وصول کیے ہمارے نمائندے محسن الطاف کی ریپورٹ کے مطابق پیر کو سری نگر زلا کے نگین جھیل میں زبردست آگ لگنے سے کم از کم سات ہاؤس بوٹ جل کر خاکستر ہو کے ہمارے نمائندے محسن طاف کی ریپورٹ کے مطابق پیر مجھے دارے کی ت الم期یه ترود ہیں مس نمائندے مجھے درجchwرás مجھے در بیوٹ اور آگ طبئر چکتے 題 معای در بہد واچھیں ہم مجھوم گا celestial باوری شہر مقابل مسئلہ غلق اشتر بدھائی مسئلہ اس کا شہر وکر وکر انمید کامید ہے لیکن یہ اخری دیکھانا ملک ہے لیکن ص Blind Hoekar فرامہ بھی شخص کے مکوہربان م Huang فرمات ورمانید مجھے nou کاروں پر چاہتا ہے مجھے مجھے اکر انمیدات مجھے کاروں فرام پیش جو خودا ہے جیسی طرح مجھے کاروں شونگر کے مائسومہ علاقے میں پیڑ کے سہ پر دو سنٹرل ریزر پولیس فورس کے جوانوں کو نامعلوم بندگ برداروں نے گھولی مارتی ذرائق کے مطابق شدید زخمی ہونے والے سیار پی ایف کے دو جوانوں میں سے ایک نے اسمچس اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم دوڑ دیا جنبی کشمیر کے پلواما ذرا کے لجورہ گاؤ میں مشتبہ اسکرت پسندوں نے دو غیر مقامی مجزوروں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے ذرائق کے مطابق زخمی دونوں جو کہ بیہار کے رہنے والے ہیں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستقم بتائی جاتی ہے ان کی شناکت پلیشور کمار اور جاکھو چودری کے طور پر ہوئی ہے جب کشمیر کے پنچ زلا کے سرنکوٹ میں سانگلا نالا مہپیر کو ایک ذہنی طور پر غیر صحت مند ساٹھ سالہ بزرگ آلمدین ولد باغ علی بزرگ کی لاش ملی فوجہ ریسو جی نے ذرا پنچ میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ایک گاؤں سے اسنا اور گولہ بارود بھرامت کیا تلاشی کے دوران پارٹی نے دو اکی فوری سیون رائفلز دو اکی فوری سیون میکزین ایک دو سو تیس بور اکی شیپ بندوق ہینڈ گرپ کے ساتھ دو سو تیس بور اکی شیپ گن کے دو میکزین ایک چینی پسٹول ایک چائنیز پسٹول میکزین تریس سیٹ ایک ای فوری سیون رائنڈز دو ستیس بور اکی شیپ گن کے بیس رائنڈز اور چینیز پسٹول کے چار رائنڈز برامت کیے بی جی پی کے ذلی صدر شریر اگر اشوک بٹھ نے آج بٹھ مالو ہلکہ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی پہلے ہم گئے ہیں تاکنواری تاکنواری میں لوگوں کا وہاں پر کچھ مسئلے تھے وہاں پر فرسٹ آف آل ان کا ریت کا مسئلہ ہے جو دریائی جہلیم میں جو ریت نکالتے ہیں تو ان کو بند کیا گیا ہے اب سو فیٹ نیچے جاؤ ان کو بولتے ہیں نیچے آپ نکال دو تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ بتا دی ہے ہم نے چیف انجن صاحب سے بھی بات کی ہیں ہم نے دوسرے جو وہاں کے کوئی جے ای صاحب ہیں تو ان سے بھی بات کی میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آدھے لوگوں کو آپ پرمیٹ کرتے ہو دوسرے لوگوں کو آپ پرمیٹ نہیں کرتے ہو یہ گلت بات ہے اگر آپ کو بند کرنا ہے تو سبوں کو بند کر لیجیے اگر کھولنا ہے تو سبوں کو کھولیے دوسرا ان کا وہاں پر ڈرنکنگ وارٹر کا مسئلہ ہے وہاں پر یہ کوئی دس بارہ کلومیٹر لال چوک سے دور ہے یہ ایریا تاکنواری وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر دوسرا مسئلہ ہے بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے وہاں پر وہاں تک آج تک پائپیں نہیں بچھائے گئی اس کے لئے بھی ہم نے بات کی ہے دوسرا پھر وہاں سے ہم آگئے یہاں بکچی کنال جو ہے یہاں پر ملورا میں ہو گیا دو سال میں ہم کوئی ویڈ میں رہ گئے تب بھی بہت ساری کام ڈیولپمنٹل کام ہوئے بہت سارے ڈیولپمنٹل کام ہوئے سڑکیں دیکھ لیجئے آپ آپ جمعہ سرینگر ہائیوے دیکھ لیجئے آپ دوسرے چیزیں دیکھیں مگر اب یہ ہے کہ یہ جو اندر کے جو کنالز ہیں یا گلی کوچے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ تو یہ منسپلٹی کو کرنا ہوتا ہے یا رولر ڈیولپمنٹ ان کو کرنا ہوتا ہے یہ جو رولر کے کام ہوتے ہیں یا اندر سٹی کے اندر جو کام ہوتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لوکل ایڈمیسٹریشن کا کام ہوتا ہے تو ہم نے بار بار ایڈمیسٹریشن سے بھی بات کی ہے کہ ان چیزوں کو کرنا چاہے یہ کام جو ہے یہ مجھے لگتا ہے پریارٹی پر کرنا چاہیے مگر نہیں کیا ہے میں ابھی میر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور دیکھیں یہ سٹی ہے ہمارے نمائندے بٹ مظفر کی رپورٹ کے مطابق تھے ان سے لسٹریال مدمادو مخمہ جلشکتی سکیم کے نام پر کروڑوں روپیہ کا خرچہ دکھایا مگر سکیم نہ ہونے کے برابر لسٹریال سے مدمادو تک عوام پینے کی پانی کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ تینات ملازم جلشکتی کے خود پریشان ہیں انہوں نے میڈیا نمائدوں سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ جو پائی پے بچھائی گئی ہے وہ بالکل کامیاب نہیں ہیں وہ زمین کے اوپر سے بچھائی گئی ہے ٹیم انفورسمنٹ کفارہ نے آج میٹھان کفارہ کا معاینہ کیا اور حکومتی نرخوں پر عمل نہ کرنے پر موقع پر ہی مختلف دکانداروں سے سنتی سو روپے کا جرمانہ وصول کیا جیک ایرس کے لیے بٹ مظفر کی یہ رپورٹ ہمارے نمائندے جمیل انساری کی رپورٹ کے مطابق شمالی کشمیر کے زلہ بانی پورا کے سرحدی علاقہ کنزلون میں مقامی بے روزگار افراد نے ایک احتجازی مظاہرہ کیا جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ بیکن کی پورٹر بھرتی میں انہیں بھی گزشتہ سالوں کی طرح شامل کیا جائے احتجاز میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ ہر سال بیکن اس علاقے میں پورٹر کی بھرتی کے لیے ستھر افراد کے قریب مصورو کو کام پہ لگایا جاتا تھا تاہم اس سال یہاں سے کچھ ہی افراد کو بھرتی میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے درجنوں پڑے لکھے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں کنزلون بکتور میں پیچھلے سال سے اگر کم از کم ساوڈ ڈیر چھو آرمی ادھر ویکنسی ہوتی تھی اس وقت بولتے ہیں دس آدمی لگائیں یا بیس آدمی ہم کچھ ظاہرش کرتے ہیں کمانڈنگ صاحب سے کہ ہمارے یہ گریب علاقے کے لئے ایک عام ناظر کر کے کم از کم ویکنسیوم میں بڑھائیں کم از کم پچھا سٹھ آدمی لگائیں اور دوسری بات جو جس طرح برادری میں آج تک یہ پچھلا ڈراما جو وہ ختم کا ہونے چاہیے در دندے تھے آئندے کے لئے گزارش کر رہے ہیں ہم ماز فیسیبلا خدا آج ہی ناظر کر کر یہ فیصلہ ہونے چاہیے در محمد ادنان کا گاہ ہوا ناظر جس کی حمایت محمد حادی نے کی تھی آج ایس ڈی ایم پٹن سعید فہیب نے تیسل دار پٹن ساکب مرتضی سعید بشید راہی نصار کی موجود کی میں ریلیس کیا جے کے اینس کے لئے جمیل انصاری کی یہ ریپورٹ پہلے بھی مجھے جین ایس کیڈ آف کشمیر کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا یہ تیسرا ایوارڈ ہے مجھے اس کے ساتھ خبروں کا آج کا شمارہ یہی پر اقتتام کو پہنچتا ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے جس کے ذریعے آپ کو تازہ ترین خبریں مل سکتی ہیں